بی جے پی کانگریس کے سرکار کو گرانے کی کوششوں میں جٹ چکی ہے کیونکہ اشوک گہلوت نے بس اب سے کچھ دیر جیپور کے رزورٹ میں دو نردلی ودھائکوں کے ساتھ وہ پہنچے ہیں اور یہی پر اسی رزورٹ میں جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس کے تمام ودھائکوں کو ٹھہرا دیا گیا ہے آج رات بیٹھک ہونی تھی لیکن کیسی وینو گپال نہیں پہنچ پائے سمیجھ سے اس لیے بیٹھک کل ہوگی کانگریس ودھائکوں کی بیٹھک ہوگی بیٹھک کے بعد آگے گران نیتی پر وچھار کیا جائے گا لیکن رائزان کے بکھی منتری اشوک گہلوت بی جے پی پی پر مدھ بردیش کے طرح ان کے سرکار یہاں پر بھی گرانی کا عروب لگا رہے ہیں ان کے ودھائکوں کی ہارس ریڈنگ کا عروب بھی بی جے پی پی پر لگا رہے ہیں بیٹھک کے لیے کیسی وینو گپال کا بھی انتظار کیا جا رہا تھا لیکن وہ لیٹ ہو گئے اس لیے بس اب سے کچھ ہی دیر پہلے اشوک گہلوت پہنچے ہیں اس ریسورٹ تو اب سوال یہی ہے کہ کیا راجستان میں کانگریس کی سرکار خطرے میں ہیں تو گجرات میں کانگریس ودھائکوں میں بی جے پی کی سیندھ کیا لگی اس سے گھبرائے راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت اپنے ودھائکوں کی چاک چاو بند میں جڑ گئے راجستان صبح چناؤ کے مدنظر ان سبھی ودھائکوں کو فائف سٹار ریزورٹ جیسی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی اس میں رکھا گیا ہے بس اب سے کچھ دیر پہلے گیلوت وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ بھی اپنے ساتھ دو ودھائکوں کو لے کر راجستان صبح کا چناؤ آیا ودھائکوں میں تناؤ آیا راجستان کے کانگریس ودھائک راجنیتک کورنٹین پر کانگریس کا آروب بی جے پی کر رہی ہے ودھائکوں میں توڑ ہو ودھائکوں کو کورونا سے نہیں حرید فروخت سے ڈر لگتا ہے جائپور سے پچیس کلومیٹر دور اس ریسورٹ میں وہ لوگ راجنیتک کورنٹین پر ہیں جن کے دم پر راجستان کی اشوک گہلوت سرکار چلتی ہے اور راجستان کے لیے کانگریس دو امیدواروں کو بھیجنا چاہتی ہے کانگریس نے اپنے اور سمرتک ودھائکوں کو اس سخ ویلاس ریسورٹ میں کورنٹین کر رکھا ہے یہاں بی جے پی سیند نہیں لگا سکتی موکی منتری اشوک گہلوت تو سیدھے سیدھے آروپ لگا رہے ہیں کہ بی جے پی کروڑوں دے کر ودھائکوں کو کھرید رہی ہے ہمارے ودھائک بہت سمجھدار ہیں سمجھ گئی اور کھوپ ان کو کورشی کی گئی گھر اس بات کا ہے کہ 6 بی ایسٹی کی ودھائک آیا مارک تیرا ودھائک آیا مردلی ہندوستان کے تیار میں پہلا راجستان ہے ان ودھائکوں کے راجنیتک وارنٹین کے پیچھے کا مقصد اور کھیل سمجھئے راجستان میں راجستان کی تین سیٹوں کے لیے 19 جون کو چناؤ ہے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ اس کے اپنے سمرتھکوں کو جوڑ کر 123 ودھائکوں کا سمرتھن ہے جبکہ بی جے پی کے پاس راشتریہ لوگتانترک پارٹی کے تین ودھائکوں کو جوڑ کر کل 75 ودھائک ہو رہے ہیں راجستان میں ایک سیٹ کے لیے پراثمک وریعتہ کے 51 ووٹ چاہیے سامان نی طور پر دیکھیں تو کانگریس کے دو اور بی جے پی کے ایک امیدوار کے لیے راجستان کا راستہ بنتا ہے لیکن بی جے پی نے بھی دو امیدواروں کو میدان میں اتار دیا اگر وہ اپنے دونوں امیدواروں کو جتوانا چاہتی ہے تو اس کے 75 ودھائکوں کے اتریکت 27 اور چاہیے تب ہی وہ 102 کا آگڑا ہو پائے گا کانگریس کو شک ہے کہ بی جے پی نے دو امیدوار اسی لیے اتارے ہیں تاکہ ان کے ودھائکوں کو توڑ کر جیت حاصل کر سکے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کانگریس اپنا گھر بچائے اور راجی کے اپنوکی منتری سچین پائلٹ کہہ رہے ہیں کہ ودھائکوں کی خرید فروخت کی بات ہے ہی نہیں ہمارے پکش میں ہیں اور افہا فیلا کر کوئی بھی دل کا جان پھوچ کر ماحول کو خراب کرنے کے پر کوشیس بھی کرتا ہے تو ناکام ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ آج پرتکش کو پرمان کی آوشتتہ نہیں ہے اس بات سے ثابت ہو گیا کہ سرکار اپنے آپ کو اے سرکشت محسوس کر رہی ہے بھلے ہی وہ بی جے پی پر آروپ لگائیں لیکن ان کا خود کا گھر سرکشت نہیں ہے ان کو اپنے ودھائکوں پر بھروسہ نہیں ہے اور اس لیے اس طریقے کی نوبت آج کانگریس پارٹی کے بھیتر آئی ہے کانگریس نے راجی سبح چناؤ میں پارٹی مہا سچیو کیسی وینو گوپال اور نیرس ڈانگی کو اتارا ہے جبکہ بی جے پی نے پہلے امیدوار کے روک میں راجیندر گہلوٹ اور دوسرے امیدوار کے روک میں اومکار سنگھ لکھاوت کو اتارا ہے بی جے پی کے کھیل کو بھاپ کر منگلوار کو آدھی رات مکہ منتری نواز سے سبھی ودھائکوں کو فون گیا کہ راجی سبح چناؤ کو لے کر بدھوار کی شام پانچ بجے مکہ منتری نواز پر ودھائک دل کی بیٹھک ہے سبھی ودھائکوں کو مکہ منتری نواز تیرہ سیویل لائنز پہنچنے کا فرمان سنایا گیا وہاں ودھائک پہنچے نہیں کہ سرکشا کرمیوں نے مکہ منتری آواز میں کھڑی لگزری بسوں میں ودھائکوں کو بیٹھانا شروع کر دیا مکہ منتری گہلوٹ نے کہا کہ وہ شیف ویلاس ریسورٹ میں ہی سب سے بات کریں گے اس بیچ راجستان ودھان سبح کے مکہ سچے تک مہیش جوشی ایک پتر لے کر راجستان کے ڈی جی پی اور اینٹی کرپشن بیورو کے ڈی جی کے پاس پہنچے کہ انہیں وشوست سوطروں سے پتا چلا ہے کہ ان کے ودھائکوں کو بی جی پی پرلوون دے کر خریدنے کی کوشش کر رہی ہے جوشی نے جانچ کر اس پر کاروائی کی مانگ کی تب تک ڈلی سے چارٹرڈ بیمان سے راجستان کے لیے پریعاویکشک نیوکت کیے گئے کانگریس نیتا رنڈیپ سنگھ سرجے والا بھی جائپور پہنچ گئے رات کو ان ودھائکوں کی بیٹھک ہوئی جس میں ودھائکوں نے کہا کہ ہم تو کپڑے بھی لے کر نہیں آئے ہیں اور کچھ نے کہا کہ دوائیاں بھی لے کر نہیں آئے ہیں اس پر سی اے ماشوک گہلوت نے چوبیس گھنٹے کا وقت دیا کہ آپ لوگ سامان لے کر گرووار کی شام پانچ بجے تک ہوتیل پہنچ جائیں سب کو کہا پہنچنے کے لیے کہ پریٹر منتری وشوندرسی نہیں پہنچے رمیش میڑا نہیں پہنچے یہ صاف صاف ناراج بتائے جاتے ہیں آج سرجے والا ان کے گھر گئے ان کے گھر جا کے ان کو منا کے لے آئے رمیش میڑا سے بات چیت کی تو ایک ایک جو منتری ناراج ہے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جاری ہے سمیہ رہتے کوشش کی جاری ہے کہ جس طرح کے حالات وہاں مدی پردیس میں ہوا لیکن مکہ مانتری سچین پائلٹ گھٹ کے ویدھائیق کہہ رہے ہیں کہ ریسورٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ریسورٹ ملے جا کے ویدھائیقوں کو رکھا جا رہا ہے وہ رکھنے کی آوچکتہ نہیں ہے راستان کا کانگریس میں مجموطی ہے ابھی کل ہی تو گئے تھے کل میٹنگ ہوئی تھی سچین پائلٹ جی پردیس اجرکش ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں کہ کسی ویدھائیق کو آفر ملا ہو تو آخر کس کو ملا ہے آفر یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے دیکھیں وہ کھینے والے جانے ہمیں تو کسی نے آفر دیا نہیں کانگریس سیدھے سیدھے آروپ لگا رہی ہے کہ اس کے ویدھائیقوں کو 35 کروڑ کا آفر دیا گیا تھا جس میں 10 کروڑ روپے ایڈوانس کے روپ میں دیا جا رہا تھا حالانکہ کس کو آفر ملا ہے اور کس نے دیا ہے اس بات پر سب چھپی سادے ہوئے ہیں لیکن اس بیچ کانگریس کے لیے راہت کی بات یہ ہے کہ وسندھرا گھٹ کے نردلیے ویدھائیقوں نے اشوک گہلوڈ کو سمرتھن دینے کا اعلان کر دیا ہمارا یہ ہی ایک وچار اور سوچ ہے کہ ہم اشوک گہلوڈی جو کروڑنا چنکٹ میں انہوں نے اور میں نے دونوں ملکر کے کام کیا ان کے ساتھ رہنے کا وچار پیسے کے آفر آئے ہیں نہیں اس طرح کوئی بات نہیں آپ تو وسندھرا راجی ایک قریبی ہیں اس سیاسی داؤں میں کانگریس کے اندر کا وہ کھیل بھی کھل گیا جو مکہ منتری اشوک گہلوڈ اور اپ مکہ منتری سچن پائلٹ کے بیج سرکار بنانے کے سمیے سے کھیلا جا رہا ہے شرط کمار جائپور آج تک تو راجستان میں دو چیزیں ہو سکتی ایک تو راجستان کے سیٹ جو بڑا معاملہ ہے جس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے اور سرکار پر بھی خطرہ آپریشن لوٹس کے ذریعے جو بی جے پی چلا رہی ہے تو آپریشن لوٹس ہے کیا کب کب ایسا ہوا کہ بی جے پی نے آپریشن لوٹس سے زبرتاست کانگریس کو ڈر آیا دیکھئے مدی پردیش یاد ہوگا آپ کو مارچ دوزار بیس میں مدی پردیش کی گملنات سرکار کو گرادیا گیا تھا جو درادت سندھیا اپنے پانچ منتریوں بائیس ودھائقوں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور بہمت قبم ہو گیا تھا گملنات کی سرکار کا اس کے بعد ایک بار پھر سے شفراج سنگھ چوہان کی سرکار آگئی تھی یاد کیجئے دوزار انیس جولائی کرناڈک میں جی ڈی ایس کانگریس کی سرکار گر گئی تھی یہ دیورپہ سرکار بنانے میں سپل ہو گئے تھے کرناڈک میں اس سمیں ایش ٹی کمار سوامی کی اگوائی والی کانگریس و جی ڈی ایس کے سرکار تھی یہ ایک اٹھ بندن سرکار وشوازمت حاصل نہیں کر سکی تھی وشوازمت کے ویرودنوں سمیں ایک سو پانچ جبکہ پکش میں ننیانوے پڑے تھے اور سرکار گر گئی تھی سترہ دوہزار سترہ میں مارچ میں گوہ میں بی جے پی نمبر دو کی پارٹی ہو کر بھی بی جے پی سرکار بنانے میں کامیاب رہی تھی اور کانگریس کو موقع نہیں ملا تھا چالیس بدان سبا سیٹوں میں سے سترہ بی جے پی میں سے سترہ کانگریس بی جے پی تیرہ مہراش وعدی گومان تک گوہ فورڈ انیت کے پاس تین دین سیٹے تھی اس کے باوجود بی جے پی نے اپنی سرکار گوہ میں بنا لی تھی تو یہی ہے آپریشن لوٹس اور اس میں یہ تین ایسی بڑی چیزیں تھیں بڑی باتیں تھیں جہاں پر کانگریس پسیتی اور راجستان میں اسے لگ رہا ہے ڈر رخ دلی کا دلی میں سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اسپطالوں میں بیڈز کی کمی ہم نہیں ہونے دیں گے لیکن کئی سارے پرائیویٹ اسپطالوں میں نہ تو بیڈ ہیں نہ وارڈ ہیں ونٹی لیٹر کی بات تو آپ چھوڑ ہی دیجئے اور جہاں ونٹی لیٹرز ہیں وہاں بھرتی کرنے کے لیے اسپطال پانچ پانچ لاکھ روپے دلی میں مانگ رہے ہیں ان پرائیویٹ اسپطالوں نے اس کرونہ کی آپدہ کو منافع کے افسر میں بدل لیا ہے موسیقی تیزی سے بڑھ رہے کورونا کے ماملے لیکن مریضوں کو بیڈ ملنا سب سے مشکل کام دلی میں پرائیویٹ اسپطالوں کی نظر آپ کی جیب پر پرائیویٹ اسپطالوں میں نہیں چل رہا میڈیکل انشورنس ایک مریض کے لیے پرائیویٹ اسپطالوں کو چاہیے پانچ سے سات لاکھ روپے سب سے پہلے آپ دلی کے سی ایم اربیند کیجریوال کے گھر سے چند قدموں کی دوری پر جو کہتا ہے کہ وہاں انشورنس نہیں چلے گا اور جنرل بیٹ کے لیے پانچ لاکھ روپے اور آئی سی ایو کے لیے ستیدھے سات لاکھ روپے کی ڈیمانڈ رکھ دی میرے کزن کو کوویٹ پوزیٹیو ہے اس کو لانا ہے کیا کریں کیا نام ہے موہیت گوئے موہیت کیا نام ہے ایڈمنٹ کرانا جگت پوری سے تین دن پہلے پوزیٹیو آیا تھا سیلف کارنٹائن کیا ہوتا ہے لیکن اب اس کی بخاروط ہے ہاں چارجے جو اگر آپ اپنے فلومے لیتے ہیں ہاں اس کا 30 کالنک پائٹے چارج کیا میں لگا ہوتا ہے ہمارا تو اس میں انشورنس نہیں ہے انشورنس کلیم نہیں ہے اور اور سات لاکھ سات لاکھ کی بات سنکر چوکنا لازمی تھا اس کے بعد ہم نے امرجنسی وارڈ میں تینات ڈاکٹر سے بات کی ڈاکٹر نے بھی موہر لگا دی کہ الاج کرانا ہے تو کیش پہلے ہی جما کرانا ہے بخار آرہا ہے پہلے تو نہیں تھے سمٹمز لیکن تین دین سب بخار آنا زیادہ ہو گیا ہے چو موہر دی رہے تھے لیکن ایج کیا ہے اچھے ساتھ اچھے ساتھ اگر پیشن ستیبل کنڈیشن ہے تو ہم نارمال وارڈ میں شیف کریں گے نیک آئیسولیٹر وارڈ اگر پیشن کنڈیشن سیریس ہے تو آئیسی میں شیف کرتا پڑے آئیسیوں کا مطلب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سولہوں آنے صحیح ہے ہمارے ریپورٹر کورونا مریض کو بھرتی کروانے کے لیے دکشن ڈلی کے مشہور پترہ ہسپیٹل میں پہنچے وہاں بیٹ کو لے کر ان کے کیا نکھرے اور ڈیمانڈ ہیں یہ سن لیجی کنڈیشن کنڈیشن میں کنڈیشن کو ویڈ آپ لوگوں کو مصیبت مری ہے میں یہ بالکل مصیبت میں اس لئے اندر آنے بھی نیدنے کہتی مطبو بیٹ نہیں ہم منہ کر رہے ہیں بیٹ نہیں ہیں آپ میرے پر آہے ہو اتھے ویشوان سے کوئی بیٹ تو میں دوں گی آپ کو لیماندے کے آپ جمع کریں گے کون کریں گے کچھ کرنی پڑے گی کیسے کچھ کرنے پڑے گی؟ بالکل کیسے کچھ کرنے پڑے گی کہ ہم لوگ کیسے لیتے ہیں اچھا کتنا کتنا کرد ہوگا؟ دیکھیں اگر کون سا بیٹ چاہیے بہت لوہر والا ہے ہے تو سب آئیس فیلیشن کم سے کم ایک لاکھ ہم جمع کر رہے ہیں اچھا آپ کو بتا دیجے کیسے بلائیں گے آپ کو پیمنٹوں میں بتا دیجے بیٹ چیسے ہوگا میں بلا لیتی ہوں ہاں مال اور فیمل دو ہے ایک ساتھ ہیں تو کوئی بات نہیں ہم بلا لیں گے لیکن ایک ایک لاکھ جمع کرنا ہے وہ آپ بات کریں پیمنٹوں کے پاس ہو ہے نا ہمیں بہت کم بتا ہے ہم نے دو دو تین تین لاکھ میں لیتے ہیں اچھا کم بتا ہے اپنے ہم نے تو کم بتا ہے کہ ہم روتین میں ایک ایک لاکھ لیں اب ہم آپ کو ایسے اسپتالوں کی سچائی دکھانے جا رہے ہیں جہاں کرونا سے علاج کی کوئی تیاری نہیں ہے پرائیویٹ اسپتالوں کے پاس نا بیڈ نا وارڈ نا وینٹی لیٹر ڈلی سرکار کے اپ سے اسپتالوں کا میل نہیں آج تک کی ٹیم ڈلی میں وسندرہ انکلیو کے دھرمشلہ نارائنہ ہسپٹل پہنچیں اس اسپتال کے مینجر کی بات سنیے اور سوچیے کہ حالات کتنے برے ہیں ہمارے پاس بیڈ نہیں ہیں ہمارے پاس بیڈ نہیں ہیں ہمارے پاس باڈ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس کھیون دس بیڈ نا اور ابھی بھی جارہ فشنگ ہیں بیڈ ہی نہیں ہیں اس کے بعد آج تک کی ٹیم ایک اور اسپتال جیون انمول اسپتال میں پہنچی جس کے میڈیکل سپرینٹنڈنڈنڈ ڈاکٹر نیرہ سوڑھی نے خوفیہ کیمرے پر کھولا سا کیا کہ کورونا مریضوں کا علاج کرنے کے لیے میڈیکل اسٹاف نہیں ہے سٹاپ ایڈ ہوت نہیں لے رہے ہیں ابھی نہیں لے رہے ہیں مرکا سٹاپ نہیں تو ایپ پہ تو دکھا رہا ہے کہ بیڈ ٹیٹ ہے کھلی اپ پہ ایپ پہ دکھا رہا ہے پر سٹاپ کے ساتھ ہی ایڈوکشن ہوگی نا سٹاپ تو چاہیئے نا تو وہ سٹاپ ابھی نہیں ہے سرکار نے ہم لوگوں سے بولا کہ آپ یہ کام کرو ہم اگری بھی کر رہے ہیں کہ میں نے سارا جگہ علیج کر دی ہے اور میرے کو سٹاپ نہیں ہی مان رہا کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ سرکار اپنی سمجھتی ہے سرکار اپنی سمجھتی ہے سرکار اپنی سمجھتی ہے کہ ہمیں کیا دے گئے میرا سٹاپ پہ بھی نہیں کر دے کیسے لوگ اگر کہتے ہیں کہ کہ میں اپنی موکری ہمجھا رہے ہیں اور اب آپ یمنا بیہار کے پنچ سیل اسپتال میں پہنچئے جہاں وینٹلیٹر ہیں ہی نہیں اور اب پہ تو دکھا رہا ہے اب پہ تو دکھا رہا ہے اب پہ تو دکھا رہا ہے ہمیں تو پیسہ آ رہا ہے ہم کیوں بنا کریں ایک ہمتے کے اندر سارے بیٹ نہیں بن سکتے ہیں ایک ہمتے کے اندر آپ کا علاج کیسے ہوگا موسیقی ڈیتھ ہو چکی ہیں تینوں نگموں کے اندر آج کی ڈیٹ تک اور دلی سرکار اور ہم میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں ہمارے جو آکڑے ہیں ہمارے پاس جو ویریفیکیشنل سرٹیفیکیٹ ہے سرٹیفیکیٹ کس کا ڈاکٹر کے دوارہ جو سرٹیفیکیٹ ہمیں دیا گیا وہ سرٹیفیکیٹ ہمارے پاس ہے وہ سرٹیفیکیٹ کو منگوا لیا جائے وہیں اتری ایم سی ڈی کا آروپ ہے کہ کیجریوال سرکار نہ تو ان کو پیسے دے رہی ہے نہ ہی ایم سی ڈی کے اسپتالوں کا استعمال کر رہی ہے میں ماننی کیجریوال جی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو جگہ چاہیے تو ہماری دلی نگا نگم 119 سمودہ بھون ان کو دینے کو تیار ہے 30 فیجیکل سینٹر 4 سٹیڈیم اور 4 سپورٹ ٹلپ اس کے علاوہ ہمارا آئی ڈی ہسپٹل ہے جہاں پر بھی آپ کہیں مگر سنسادھن جو ہمارے پاس ہیں ہم دے رہے ہیں مگر جو ساری ویبستہ ہیں وہ آپ کو کرنے پڑے گی اس بیج دلی کے LNJP اسپتال کا ایک ویڈیو وائرل ہونے سے کوہرام بچ گیا کہ مریضوں کے ساتھ ہی شاو بھی رکھے ہیں بی جے پی اسی آدھار پر کیجریوال سرکار کو گھیر رہی ہے جو دلی سرکار کا ڈیڈیکیٹڈ کووڈ ہسپٹل ہے بہت ہی دکھ بھاری تصویریں دکھ بھارے ویڈیو اتنے دل دہلانے والے ویڈیو دیکھ کر واسطہ میں من بہت دکھی ہوا ہے کہ آخر دلی سرکار کر کیا رہی ہے ڈلی میں پچھلے 24 گھنٹے میں 1887 ماملے آئے ہیں جو اب تک کا سب سے بڑا اچھال ہے بیٹھے 24 گھنٹے میں ڈلی میں 65 موت ہوئی ہے ڈلی میں اب تک موت کا اکڑا 1,085 ہو چکا ہے جبکہ ماملے ہو چکے ہیں 34,687 لیکن کورونا کے بڑھتے ماملوں کے بیچ ڈلی سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ بہتر انتظام کر لے گی 30 جون تک لگ بگ ایکسپٹیشن ہے کہ 15,000 بیٹ کی آشکتہ ہوگی جس کو ہم 15,000 بیٹ کو 20 تاریخ سے پہلے تیار کر لیں گے ابھی ہمارے پاس لگ بگ 11,000 کی تیار ہو جائے ڈلی کے اسپطالوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ڈرانے والی تصویریں سترکار کو نہیں دیکھتی ہے بس ان کے دعوے ہی دکھ رہے ہیں انکت یادب کے ساتھ پنکت جین ڈلی آج تک اور آخر میں ایک بڑی خبر سپریم کورٹ سے جس نے آرکشن پر ایک بڑی ٹپ پنی کی ہے ایک یاچیکہ پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ آرکشن مالک ادھکار نہیں ہے آرکشن اس شبت کی گونج سپریم کورٹ میں سنائی پڑی اور اس سے زیادہ سنائی پڑی سپریم کورٹ کی وہ سخت ٹپ پڑی جس میں کہا گیا کہ آرکشن کسی کا مالک ادھکار نہیں ہے سپریم کورٹ میں نیٹ کے تحت میڈیکل کالج میں سیٹوں کو لے کر تامیل نادو سے یاچیکہ آئی تھی کہ پچاس فیزدی او بی سی آرکشن ہو اس پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے کہا آرکشن کا ادھکار مالک ادھکار نہیں ہے یہ آج کا قانون ہے اس لیے کوٹا کا لاب نہیں دینا کسی سمویدھانک ادھکار کا انلنگن نہیں مانا جا سکتا اسی کے ساتھ عدالت نے یاچیکہ کو سوکار کرنے سے انکار کر دیا اور ہائی کوٹ جانے کو کہا نیٹ کے امتحان میں آرکشن کی مانگ والی یاچیکہ پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے ساف کر دیا کہ سبھی راجنیتک پارٹیاں اس آرکشن کے مدے پر ایک ہی منچ پر ایک ہی سور سے بات کرتے ہوئی دکھائی پڑتی ہیں کیونکہ یہ ماملہ سمویدھانک تو ہے لیکن اس کا راجنیتک استعمال زیادہ ہے کورٹ نے ایک بار پھر ٹپنی کرتے ہوئے ساف کر دیا کہ آرکشن کی مانگ آرکشن سبیدھا تو ہے لیکن بنیادی ادھکار نہیں سپریم کورٹ میں دائر یاچیکہ میں کہا گیا تھا کہ کیندر سرکار کے سنسطھانوں کو چھوڑ کر باقی سبھی OBC امیدواروں کو All India quota کے تحت دی گئی سیٹوں سے باہر Medical Collegeوں میں تاخلہ ملنا چاہیے OBC امیدواروں کو پرویش سے انکار کرنا ان کے مولک ادھکار کا ان لنگن ہے آرکشن دیے جانے تک نیٹ کے تحت کاؤنسلنگ پر روک لگائی جائے لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ جب آرکشن کوئی مولک ادھکار نہیں ہے تو انوچھے 32 کے تحت یاچیکہ کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے پچھلے لگ بھگ 60 سال سے سپریم کورٹ لگاتار اپنے فیصلوں میں آدیشوں میں یہ بتاتا آیا ہے کہ آرکشن کا ادھکار بنیادی ادھکار نہیں ہے یہ وشیش پرستیتیوں میں سرکاروں کو دیا گیا ادھکار ہے کہ وہ چاہیں تو پچھڑے ورگ کے لوگوں کو کچھ سویدھائیں دے سکتی ہیں دستک میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنہ اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے